جی ناظرین آپ نے ایک بہت خوبصورت سا کلپ دیکھا اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو کالز آئیں اس میں بہت زیادہ اپریسیشن ہمیں دی کئی کہ جو بچوں کے لیے ہالیڈیز میں ہم نے یہ چھوٹا سا سٹارٹ کیا ہے سیگمنٹ تو امید ہے کہ آگے چل کے سمار ہالیڈیز میں بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی پروگرام لے کر آئیں گے اس کی تیاریاں بڑی زور شور سے جاری ہیں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں منچسٹر میں رہنے والے سپیشلی کہ ان کے بچے ان پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں تو ہدایہ ٹی وی کے آفیس میں آکے جو ہے وہ اپنے بچوں کی ریجسٹریشن کسی بھی ٹائم کرا سکتے ہیں اس کے حساب سے ہم اپنا شیڈیول آپ کو بتائیں گے جب آپ ہمیں کال کریں گے یا ہدایہ ٹی وی کے آفیس میں آئیں گے اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے فائدے کی بات اس فائدے کی بات میں اکثر اور بیشتر لوگ سر کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں بہت کومنسی پرابلم جو کہ بہت زیادہ ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک فرد جو ہے اس سردرد کا بلا وجہ یا کبھی پانی کی کمی سے یا کسی وقت آکسیجن کی کمی سے کبھی کچھ سکنے سونے کے وجہ سے سردرد کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں آپ دمائیں جو استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک الگ آپ کے لئے میڈیکیشن ہے ہی اگر آپ کو دمائیں پریسکرائب کی گئی ہیں سر کے درد کے لئے وہ تو آپ جاری رکھے لیکن اس کے علاوہ حضرت امام جعفر سعادی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کبھی پیغمبر اکرم بیمار ہوتے تھے یا آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی تھی خصوصا سردرد کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ حمد اور ماہ استین یعنی سورہ فلک اور سورہ ناس کو تلاوت فرماتے تھے اور پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرہ مبارک پر مر لیتے تھے آپ کو جو مشکل بھی ہوتی تھی وہ خل ہو جاتی تھی تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ حمد اور سورہ ماہ استین یعنی سورہ فلک اور سورہ ناس کی تلاوت کیجئے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا سرقدر چاہتا رہے گا یہ تھی آج کی فائدہ کی بات اس کے ساتھ ہم آنکھ کی خبروں کی طرف چلتے ہیں خبروں میں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کیا فوجی آپریشن گزیر ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں فوجی آپریشن کی کیا ضرورت ہے کیا ہمیں روک دینے چاہیے وہ مذاقرات جو ہم طالبان سے کر رہے تھے یا پھر ان مذاقرات کو آگے لے کے جانا چاہیے ان دونوں صورتحال میں جو کچھ بھی پاکستان کے مفاد میں ہو میرے خیال میں پاکستان کی حکومت اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے تو ان کو ضرور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ بلکر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو مذاقرات چل رہے ہیں جو نام نحات مذاقرات جن میں کہوں گی جو چل رہے ہیں اس کا پاکستان کی قومی سالمیت پر کیا اثر پڑھ رہے ہیں کیونکہ کافی انتشار پہ جاتا ہے مختلف صوبوں میں اگر آپ دیکھیں کراچی میں مقتحدہ قومی مومن نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے ایک جلاس ہوا ہے ان کا جس میں انہوں نے آئندہ کیلئے لاحی عمل طے کرنے کی بات کی ہے کہ کراچی میں بے گناہ کارکنوں کی گرفتاری کا عمل ڈی جی رینجرز اور رینجرز کی طرف سے جاری ہے جس پر ڈی جی رینجرز نے از خود نوٹس لیتے ہوئے رینجرز سے بات کی ہے کہ یہ سلسلے کیا چل رہا ہے انہوں نے بڑے مجھے بڑی حیرانی ہے کہ انہوں نے اس باس سے عالمی کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں معلوم کہ بے گناہ کارکنان گرفتار ہوئے ہیں تو سیبلین کی جو گرفتاری ہے کراچی میں بڑی زور و شور سے جاری ہے اگر سیبلین کی گرفتاری بڑی زور و شور سے جاری ہے تو جو یہ طالبان ہیں جو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں جو یہ ہماری قومی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کے لیے ہماری حکومت اور قانون نافذ کرنے والے دارے کچھ کیوں نہیں کرتے ہم اپنی کالز کھول اوپن کر دیں گے ہمارا نمبر ہے 004412742945 کالز اوپن ہے اگر آپ چاہیں تو اس معاملے پر آ کر بات کیجئے کالر ہیں ہمارے ساتھ جی آپ ہمارے پاس آ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا فوجی آپریشن آج ناگزیر ہے کیا حالات ایسے ہیں کہ فوج حکومت سے مطالبہ کرے کہ یہ مذاکرات ختم کر کے فوجی آپریشن شروع کیا جائے کیونکہ شہروں میں جو انفرسٹرکچر ہے طالبان کا وہ بڑا بڑا سٹرونگ ہے وہ کس طرح سے سٹرونگ ہے ان کو کس کس کی سپورٹ آسے لیے جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی جی بولیے آپ آن لائن آگئی ہیں والیکم السلام آپ اپنے ٹیوی کے آس کم کر دیئے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں اس باتے آپ ٹیوی کے آواز کم کر دیئے ہیں پاریخِ کربلا کا مقدر ہے فاطمہ دنیا اے عبرو کی پیمبر ہے فاطمہ مسجد میں جس صدر ہے وہ عظمت ہے فاطمہ جو سایہ ہے نسی کا وہ چاہدہ جو پردہ داروں کی تقدیر بن گئی پیوند لگتے صورت پہ تطہیر بن گئی ماشاءاللہ سبحاناللہ جی آپ جتنے کالر بہت بہت خوبصورت کا سیدھا آپ نے سنایا اور کوشش بہت اچھی کی جتنے لوگ بھی کالر کالر پہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان سے تھوڑی سی بس یہ گزارش ہے کہ جب وہ کالز پر آئیں خصوصاً نئے دیکھنے والے سننے والے تو اپنے ٹیلویجن کی آواز ضرور کم کر دیا کیجئے اگر آپ چاہیں تو اپنے پروگرام کو ریکارڈ کر سکتے تاکہ بعد میں آپ اپنا کسیدہ خود بھی سن سکیں یا رات کے ٹائم میں جب ریپیٹ ہوتا ہے ہمارا پروگرام تو اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے اگر ہمارے پاس کوئی اور کالر ہیں جی تو فوجی آپریشن کے سلسلے میں بات چیز چل رہی تھی کہ فوجی آپریشن اس وقت ضرورت ہے یعنی آج ہماری بہت اہم میٹنگ ہونے والی ہے آرمی چیف کی وزیر آزم سے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں اس میٹنگ کے جی کالر ہیں ہمارے ساتھ بسم اللہ السلام علیکم جی والیکم اسلام آپ اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے گا بہن بسم اللہ السلام علیکم والیکم اسلام جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا پلیز میں ایک درور صلوات بیٹی کے الکہ بات بند کر کے تو پھر میں آقا پڑھنے کے لئے دوں گی برائز میں سے سادیدہ سابرہ سابقہ سیدہ طیبہ طاہرہ ناصرہ متخرا غازیہ آلیہ ذاتیہ بنمرضیہ المقدسہ المقدسہ علمیہ فاضلیہ حورائے انسیہ سماویہ مقدمہ اکنین شہزادی اکنین ملکہ اکنین سیدہ اکنین بیٹی بطول دکتر رسول خاتون جنت فاطمہ تزدہرہ امم آئیمہ امم عدیہ بطول مریم قبرا صدیقت قبرا امم عدیہ امم عدیہ مرکز مرکز رسالت مرکز آل رسول بزت و رسالت جزوہ رسالت جماد کاملہ مجموعہ کمالات قصیدہ قرآن شمایہ امامت کو روشن کرنے والی شمایہ مبوبت اور رسالت اور بلایت کو ازاگر کرنے والی دین اسلام کو زندہ کرنے والی دین اسلام کو روشن کرنے والی دین اسلام بلند اللہ اللہ سلی اللہ محمد وال محمد بہت بہت شکریہ ہماری کانفرنس ہو رہی ہے جو خواتین اور حضرات دونوں کے لیے ہے شام پانچ بجے ہوگی تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اس میں شرکت جیئے یہ محبان زینب کی طرف سے جشن ولادت سیدہ تنسائل علامین منعقت کیا جا رہا ہے کہ سپریل منڈے ایک بجے ڈکبیت ہال برمنگم کوشش کیجئے گا زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے بی بی کی خوشیوں میں شامل ہو اور اسے کے ساتھ منچسٹر میں ہونے والی کانفرنس الوالیس ہال میں چھبیس سپریل کو منعقت کی جائے گی شام پانچ بجے اور ہدایہ ٹی وی کے زیادہ اتمام یہ سیتت نسل آرمین کانفرنس منعقت کی جار رہی ہے شام پانچ بجے سبری سبریل الوالیس ہال منچسٹر اس کی کارڈ ریجسٹریشن کارڈ ہدایہ ٹی وی سے دستیاب ہیں آپ فون کر کے ہم سے کسی بی وقت کارڈ اور ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جی کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم میں میں عبدال کیوں بہت رہا ہوں میرے بین آپ کو اسلام اور آج فاروق بھائی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ مورننگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ پرائیمنٹ سیسے ہوتے کہ وہ مورننگ میں بھی لینے ہوتے تو فاروق بھائی اس اپارمنٹ کے سلسلے میں آج نہیں آ پائے لیکن انشاءاللہ وہ کل ضرور آئیں گے اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے کے منسٹرز میں کہتا ہوں یہ میری آواز ہے کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں بدیانت لوگ اور ملک کے دشمن ان کے خلاف اتنا زیار اگلا کہ ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی یہ دوسرے لوگوں دوسرے پاکستان کے دشمنوں کی چال بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے منسٹرز کیسے بول سکتے ہیں کہ ہماری افواد جو ہے وہ ایسی ہے ایسی ہے تو میرے خیال میں یہ جو میٹنگ دوئی ہیں پچھلی ایک دو دفعہ سارے کور کمانڈرز کی وہ بڑی ایک سٹرانگ آواز لے کے وزیراعظم کے پاس جانے والے ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ سیال کورٹ کا جو خاجہ ہے اس کو چینج کرنے والے منسٹر ڈیفنس کی پوسٹ کسی اور کو ملنے والی ہے چونکہ اتنی غلط باتیں انہوں نے کی کہ عام سیاستدان اگر سیاستدان کے خراب بات کرے تو کوئی بات نہیں سیاستدان نے کالی گلوج بھی دیتے ہیں پارلیمنٹ کے بیس گھنٹے یہ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پہاروں کے جنگلوں دریاؤں میں بیٹھے ہوئے اور ماں باپ بین بائی بچے چھوڑ کے وہ اپنے ملک کی صرف حفاظت کر رہے ہیں یہ جو سیاستدان ہیں جو جو جیلی ووٹے لے کے جیلی دیگریہ لے کے آرام کی کمائی سے پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو کیا کیا ملتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا پاکستان غریب ملک ان کو دیتا ہے اس کا ملک کو فیدہ نہیں ہے تو یہ اچھا ریاکشن ہوگا اور تالبان کا تو یہ میری آواز ہے کہ جنرل کیانی نے پاکستان بڑی اور یہ خاموش رہا شاہ سردان آپ کے جو آج بیتے ہیں یہ پوزیشن میں تھے یہ بھی خاموش رہے اور حکومت بھی خاموش رہی اور آج ان کے آنے کے بعد کوئی اٹیکس ختم نہیں ہوئے آپ کو پتہ کتنے اٹیکس ہوگئے پاکستان کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا رہی ہے جی میرے خیال میں تالبان کا رشتہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک پنجاب میں اور پورے پاکستان کے اندر جو کتر و غارت ہو پولیس کو مرمانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں ابھی مسئلہ جو میٹنگ ہونے باری ہے یہ پورا ڈسکس ہوگا اس کے اندر جی بہت شکریہ عبدال قیم صاحب آپ کا جو ہمارے پاس پوائنٹ آف ویو ہے وہ آگیا اور جی کولر ہمارے ساتھ جی وآلیکم السلام جی کیسے آپ بچے جو گلی میں کھیلتے ہیں وہ بھی اپنے کھیل کے قائد اور ضعابط سے واقف ہوتے ہیں اور جانتے مانتے حکومت نے طالبان کے بھئی خوا بلکہ انہی کے ممران کو انہی کے کہنے پر چُنا یہ بالکل سفین کی جنگ میں حکمین والا معاملہ ہے بائین وہی کردار ہیں دونوں طرف معاویہ کے جاننے والے اس کو ماننے والے دونوں طرف حکمین ہیں کمیٹی نے طالبان کے قیدی چھڑا لیے ان کے مطالبات حکومت تک پہنچا دیے انہیں سبی کے نامساہد حالات سے نکال کر گرمیوں کے دن مہیا کی آپ وہ اپنی نکل حرکت آسانی سے کر سکتے ہیں اور تاہ جگہ کا تائین بھی نہیں ہوا طالبان جنرل مشرف کو سزاد لوا کر اپنی شراحت نرم کر سکتے ہیں مگر یہ بڑا مشکل کام ہے میاں صاحب اتنے بولے نہیں ہیں مذاکرات کی بات ابھی چڑھ رہی ہے اسلام آباد میں سبزی مندی کراچی اور دیگر جگہوں پر طالبان دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے قیدی بھی چڑھا کر لے گئے ہیں اپنے مطالبات بھی پہنچ آ چکے ہیں لیکن کوئیٹی ہے کہ اس کو ندامت نہیں ہوتی کہ ابھی تک جائے تائین بھی نہیں کر سکے ہیں یہ معاملہ وہ تول جاؤ ہے اصل میں طالبان جیت کے میاں سب آر گئے اللہ تعالی پاکستان کو اپنے حفظ آمار میں رکھے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی اور کالر ہے جی تو بریک تیار ہے ہمارے پاس بریک کی طرف شکر آئے آپ لوگوں کی دعائیں میں باتیں سن رہا ہوں کہ یہ مطابق بھی بات سنی ہے میں نے اقیقی بھی یہ ہے کہ پریشن بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے ساتھ مذاقرات کرنا تو جال لیتا ہے جال لوگوں کے ساتھ کون مذاقرات کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رائی شایف کو اقل اطاف رمائے اور جات کر مقابع کرے فوج کے سامنے کوئی چڑی نہیں پھڑکتی سوال یہ پیدا آتا ہے کہ جن لوگوں کو اقل نہیں جو بچے مارتے جو گروں میں گوش جاتے جو سکول مارتے تو استاد کو مارتے مہ بابا کے عملے کرتے شیم ہے اچھی حکومت جو ان کے ساتھ ملاقرت کرتی جن کی اقل نہیں ہے جو ملک کوئی خیرگان نہیں میں دعا کرتا ہوں کہ پیشن جلدی جاری ہو اور ان کو چیری کی تا چوئے کی تا پکڑے اور پکڑ کر ختم کرے اور ملک کو صاف کرے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ فوج کے ساتھ شالہ بشالہ کھڑے ہو جائے اور ان کا ہر کام میں ساتھ اسے کے ساتھ میں جاتے چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور آپ کا سلام ارز کرتا ہوں اللہ بھگی جی آپ لوگوں کی آرہ ہمارے پاس آرہی ہے ہم بریک پہ جانے والے ہیں بریک سے واپس آ کر ہم اپنے اسی موضوع کو جاری رکھیں گے کہ کیا ان حالات میں فوجی آپریشن بہت ضروری ہے کہ جہاں مذاقرات طالبان سے کامیاب نہیں ہو رہے بریک تیار ہے ہمارے پاس